آپ کو بتانے ہیں کہ مانہانی کیس کے سلسلے میں آج راہل گاندھی سورج جائیں گے مانہانی کیس میں راہل گاندھی اپیل دائر کریں گے اور دو سال کی سزا کے خلاف دراصل کوٹ میں یاچی کا داخل کریں گے راہل گاندھی تو سانسدی جانے کے گیارہ دن بعد قانونی قدم اٹھانے جا رہے ہیں راہل گاندھی عدالت نے راہل گاندھی کو تیس دن کا وقت دیا تھا دراصل موڈی سنے معاملے میں راہل گاندھی کو سزا ملی ہے تو مانہانی کیس میں راہل کو یہ سزا ملی ہے اور دو سال کی سزا پراؤنس کے دکھر جیتا بھی سورج پہنچیں گے دو سال کی سزا ایک خلاف اور راہل گاندھی اپنی دائر کرنے جا رہے ہیں مانہانی کیس میں راہل کو دو سال کی سزا ملی ہے تو فیصلہ آنے کے گیارہ دن بعد راہل گاندھی یا قانونی قدم اٹھائیں گے اور کانگرس سے دگل شنیتہ بھی سورج پہنچ رہے ہیں تو مانہانی کیس میں اور اسی سلسل میں آج سورج جائیں گے راہل گاندھی تو مانہانی کیس میں کوٹ میں اپیل دائر کریں گے راہل گاندھی تو مانہانی کیس میں دو سال کی سزا راہل گاندھی کو سزا ملی ہے اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ تک پچھا دیں پاپوہ نیو گینی سے اس وقت کی بڑی خبر پاپوہ نیو گینی میں شکتی شالی بکم جو ہے وہ آیا ہے ساتھ دشلپ شنے تیر تک کی شکتی شالی بکم سے لوگ دہشت میں ہیں اس ثانی سنی کے نوصہ صبح چار بجے یہ بکم پایا تٹیر شہر ویباک سے ستانوی کلومیٹر دور پر بکم کا کے اندر تھا بکم کا کے اندر زمین سے باسٹ کلومیٹر کی گرائے میں رہا بکم چھت میں نرم زمین ہونے سے بھاری نقصان ہو سکتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اپنے بیانوں کے کارڑ اکثر ویبادوں میں رہنے والے جیٹیو کے ویدھاک گوپال منڈل ایک بار پھر سے چرچہ میں آگے ہیں دراصل بھیم سموات کاریکرم میں جیٹیو ویدھاک نے ایک بار پھر سے ویبادت بیان دیا ہے گوپال منڈل نے کھلے منج سے کہہ دیا کہ سی ایم نتیش کمار کا ویروت کرنے والوں کا گلہ کٹ لیں گے ساتھ انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کا ویروت ہمارے سامنے کوئی کرتا ہی نہیں ہے ویروت کرے گا تو گردن اتار لی جائے گی ہمارے اتار لی جیٹنا کام کیا بیان کے اندار اور ہم دیکھتے ہمارا پارٹی کے لوگ کاج کرتا لوگ ڈب جاتا ہے بھاج بھاج بھائیہ سب اللہ کو لگ رہے ہیں اس لئے نتیز کمار کے کان کو ارائے رکھئے نتیز کمار کا بیروڑ تو ہمارے سمیں کوئی کرتا نہیں کرے تو ان کردن میں اُتار دیں گے اس میں کوئی کرتا کمار نے جیتنا ادھر گازیپور کے رادینگر کلوری میں دھرمان ترن کا معاملہ سامنے آیا ہے اور دراصل پنڈال لگا کر لوگوں کا دھرمان ترن کروایا جا رہا تھا جس میں کافی سنکھیا میں لوگ موجود تھے بتانے کی عیسائی مشنری کے لوگ بیماری دور کرنے کے بہانے لوگوں کا دھرمان ترن کروا رہے تھے اس کے سوشنا ملنے کے بعد بیچیپی کے کاری کرتوں سماس سے بھی سنگٹھنوں کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور گروت کرنا شروع کر دیا اس پوری گھٹنے کی جانکاری پولیس کو دی گئے جس کے بعد پوریس سے معاملے کی جانچ شروع کر دی بتائے گیا تھا کہ دھرمان ترن بھولے بھالے لوگوں کو لالچ دے کر ان کا دھرمان ترن کروایا جا رہا ہے اس سوشنا پہ تتکال ہمارے شہر کوتوالی کی پولیس موقع پہ گئی وارشتکاری بھی گئے اس معاملے میں کچھ ویکتی جو بہار سے آئے ہوئے تھے اور اس کارے میں سنلک تھے ان سے کہنتہ سے پوستاج چل رہی ہے جانچ کے بعد جو بھی لوگ دوشی پائے جائیں گے ان سب کی گرفتاری کرتے ہوئے اور سوشنگت دھاراؤں میں اب یہ پنجی کرت کیا جائے گا کٹھوڑ تمکار بھائی ایسے لوگوں کے بھروت کی جائے گی ہندو دھرم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے عیسائی دھرم پرچارکو دوارہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں عوضر بھاسا کا پریوک کرتے ہوئے ہم لوگوں کو 11 بجے دھرم نانترڑ کی سوچنا پہوچی جس پر بھارتی جانتہ پالٹی جس پر ہندو مہا سنگ اور تمام ہندو سنگتھانوں کے لوگ موکے پہ پہنچے جہاں پر یہ چنگائی سبھا کے نام پر دیوی دیوتاؤں کو عوضر بھاسا کا پریوک کر کے دھرم نانترڑ کر رہے تھے یوگی راج میں مافیاؤں اور تسکروں پر سختی لگتار جاری ہے اتر پردیش کے غازی پور میں پولیس پرشاستر نے ہیروین تسکر سرفراز انساری پر کاروائی کی ہے سرفراز کی دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی اچل سمپتھی کو کرک کر لیا گیا ہے اس دوران بھاری پولیس بل تنات رہا گینگسٹر ایٹ کے تحت ہوئی اس کاروائی سے زلے بھر کے نشے کے سوداگروں میں کھل بھلی مچی ہے گینگسٹر ایٹ کے دھارہ چودہ ایٹ کے تحت سریمان جلدکاری مہودے کے آدھیس کے انکرم میں یہ پروپرٹی کرک کی گئی ہے اس میں اینڈی پی ایٹ کے تحت مقدمہ قائم تھا ابھیو سرفراز پتر سمیم یہ نوردنپورہ کا رہنے والا ہے جو ہیروین تسکری کا کارے کرتا ہے اور اپنے اویر دھنوں سے اس کو ارجیت کیا تھا اس نے اسی کے کاروائی میں اس کو پورک کیا گیا ہے اور اگلی خبر جیپور سے جہاں پر ایسی ایسٹری مہا پنچائت کا عوجن کیا گیا اور اس دوران منتری گوبند رام مہا پنچائت میں بولنے سے رکا گیا تو نراز ہو کر منتری کاریکرم چھوڑ کر نکل گئے منتری بیگوال کے ساتھ منتری ممتہ بھپیش منتری ٹکا رام جولی منتری بھجن لال جاتب ویدھائک پرشانت بیروا سمیت کئی نیتا بھی مہا پنچائت چھوڑ کر چلی گئے ادھر غازے باد میں دوشوں کی خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر غازے باد کے موڈی نگر تحصیل پر دھنے پر بھارتے کسان یونین کے کاریکرتا دھنے پر پیٹ گئے آپ کو بدانا کہ شنیوار کو غازے باد کی موڈی نگر تحصیل میں سمپور سمدھان دیوست کے دن سوشیل تیاگی نے ہاتھ کی نس کار کر خون سے لکھا پتر پرادیوں کو سو پتھا اور اس کے کچھ دیر بعد موت ہو گئی اس گھرٹے سے نراز بھارتے کسان یونین کے کاریکرتا ہوں نے موڈی نگر تحصیل پر دھنے دیا اور دوشیوں کے خلاف مقدمت درشکر پر بھارتے کی مانگ وہ قریباً تین سال سے اپنا یہاں گیاپن لکھتروپ میں سکات دے رہا تھا جس کا کوئی ان لوگوں نے نستارن نہیں کیا گیا تو کل اس نے اپنی ہاتھ کی نس کارکے خون سے ایک لیٹر لکھا جب لیٹر وہ دینے اوپر ادھیکاری ہو گیا تب بھی اس کو ڈاٹ دھمگا کے یہاں سے بھگا دیا گیا مانگ کو لے کے ہے کہ جس ادھیکاری جو تھا جو جانچ کر رہا تھا جس کے ہاتھ میں وہ کام تھا اس کو یہ اپنا سسپینڈ کریں دنے پہ ہمارا ایک کسان پرساسن کی بھیٹ چڑ گیا اس کے لیے بیٹھے ہیں اس بچارے کو اتنا پرساسن تورچر کرا کہ اسے آتمتیا کرنے پہ مجبور ہونا پڑا ہم یہاں میڈم سے اور تحصیل دار صاحب سے بیس بار شکات کلی پٹواریوں کی کوئی بھی سننے کو تحیار نہیں ہے کانڈوں پہ نہ ٹال دیں پرساسن کو تحصیل پرساسن ٹوٹل کاروائی چاہے ان کے نام تین سو دو کا مقدمہ قائم ہو اور کسان کو مہوزہ ملے جو بھی چھت مہوزہ ادھر جبلپور کی ادھار تال تھانہ چھیتری کے انترگت میں دو دوستوں نے مل کر ایک کیفتی کو اپنی حواز کا شکار بنا دیا جس کے بعد پڑیتہ نے جبلپور کے ادھار تال پولیس تھانے پہنچ کے شکار دشکرائی جہاں پر پڑیتہ نے اپنی آبیتی پولیس کو سنائے فلال پولیس نے محمد دشکر آگے کی کاروائی شروع کر دی ملیتہ کو گاڑی پر بیٹھال کر گھر چھوڑنے کا آسواسن دے کر وہ اپنے گھر سوہاگی میں لے جا کر اس کے سام ساریل سمبن بنایا اور اس کا ایک دوست گولو پٹیل اس کے گھر پر تھا جو اس نے بھی اس کے ساتھ ساریل سمبن بنایا ہے پیڑیتہ کی ریپورٹ پر اپرات قائم کر بیگیشنا میں لیا گیا ہے آروپی کی تلاس جاری ہے اس رو ڈی آ ڈی آ ڈی آ اور وائیو سنہ نے مل کر آر ایل وی کی سفلتہ پوربک لینڈنگ کر آئی اور اس لینڈنگ میں اس رو نے چینوک ہیلیکوپٹر کا استعمال کیا اور اس مشن کا آئی جان ایٹی آر چتر درگو کرناچک میں کیا گیا بھارت کے لیے لینڈنگ مشن کیوں ہے خاص دیکھیں یہ روپورٹ اس رو کے نام ایک اور قامیابی آسمان میں بھارت کی سرخشہ ہوئی مضبور دشمن دیش کے سیٹیلائٹ کو مار گرانے میں سخش اس رو ڈی آ ڈی آ ڈی آ اور وائیو سنہ نے مل کر دو اپریل کی صبح ایک لینڈنگ مشن کا سفلتہ پوربک سنچانم کیا ہے اس رو نے ٹویٹ کر کہا بھارت نے کر دکھایا آر ایل وی نے بھارتی وائیو سنہ کے ایک جنوک ہیلیکوپٹر سے ایک انڈر سلنگ لوٹ کی روپے صبح ستاکھ بچ کٹ دس میریٹ پر اڈاندھری اور چار دشمنہ پانچ کلومیٹر کی اجائے تک اڈاندھنے کے بعد لینڈنگ مشن میں بھی سفر دکھیں اس مشن کا آئیو جن ایٹی آر چتر درگو کنناٹک میں کیا گیا تھا اس دوران لینڈنگ کی اُدھے بھیاس کیا گیا اور قریب سات بچ کر چالیس منٹ پر ایٹی آر ائرپورٹ پر ایک بہترین لینڈنگ پوری کی دے ساتھ ہی اس رو نے اسپیس شپ کی لینڈنگ بھی سفلتہ پوربک خاصل کی اسپیس ری اینٹری ویکل کی لینڈنگ ٹھیک اُسی ہائی سپیٹ سے کی جاتی ہے جیسے بہن انترکش سے آتا ہے لینڈنگ مشن کے دوران RLV LEX کو بھارتی بھائیو سینر کے چینوک ہیلیکوپٹر لائے گیا اسے 4.5 کلومیٹر کی اُچائے پر لے جائے گیا اور 4.6 کلومیٹر کی رینج پر چھوڑا گیا اس کے چھوڑنے کے بعد ریوزیبل لانچ بیکل نے ہلکی سپیٹ سے اُڑان دی اس کے کچھ دیر بعد اسے لینڈنگ گیر کے ساتھ خود ہی ایٹی آر میں لینڈ کر آیا گیا ریوزیبل لانچ بیکل کے ذریعے ہم راوکٹ کو دوبارہ لانچ کر سکتے ہیں RLV ایک سوڑیشی اسپیس شٹل ہے ایک اوٹومیٹیڈ ریوزیبل لانچ بیکل ہے ڈائریکٹڈ اینرڈی ویپن چلا سکتے ہیں دشمن کی سنچار تقنیق ختم کرنے میں سکشا انترکش میں ہی دشمن کی سیٹلائٹ کو مار سکتے ہیں RLV کے ذریعے بھارت انترکش میں سیٹلائٹ لانچ کر پائے گا آسمان کی سرکش میں بھارت کی استطیق بھی مضبوط اسرونے دوہزاس سولہ میں سپلتا پوروک RLV آرڈی کا اُڑان پر اکشڑ گیا تھا اس کا مکہ اُڈیش ہے بھارت کو لانچ بزار میں مضبوط بھی کے ساتھ کھڑا کرنا ہے جس پر آج ایلن مسک کے اسپیس ایکس کا دب دبا ہے وشف کے کئی دیش اپنے کمرشل لانچ کے لیے بھارت کی طرف ٹک ٹکے لگائیں دیکھتے ہیں جس میں خود کو سوپر پاور کہنی والا دیش امریکہ بھی شامع ہے بھارت اب تک تین سو سے زیادہ کمرشل لانچ کر چکا ہے دوبارہ استعمال کیے جانوے لے ریوزیبل لانچ میکل کے ساتھ بھارت کمرشل لانچ مارکٹ میں ایک اور مقام حاصل کر دکا ہے آج کا ٹیسٹ اسی بات کی گواہی دیتا ہے اس رو بھوشے میں اسپیس ایکس کا پربوپ تک ختم کر سکتا ہے بیوری پورٹ نیوز اڈیا تو اس رو پورٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ آخری لنڈنگ مشن کیوں تھا خاص فیلال اس رو پورٹ کے ساتھ اس بولٹنگ میں ابھی کے لئے تنہیں آپ دیجئے جاست لیکن میں نے رہیے نیوز اڈیا کے ساتھ